موسیقی ہندی فلموں کے ٹریجیڈی کنگ دلپ کمار آج گیارہ دسمبر کو اپنا پچانوی با جنم دن منا رہے ہیں 1922 میں پیشاوار پاکستان میں جننے دلپ کمار کا اصلی نام یوسف خان ہے 1944 میں جوار بھاٹا فلم سے سینیما میں قدم رکھنے والے دلپ کمار نے پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا اور اپنے چاہنے والوں کو دیو داشت مگلے آجم نیا دور رام اور شام جیسی سپر ایٹ فلموں میں کام کرنے کے ساتھی ساتھ گنگا جمنا آدھی فلموں کا نرمان بھی کیا امیتاب اچن دھرمیندر اور آج کے سپرسٹار شارک خان جیسے کئی کلاکاروں کے پریڈنا شروط دلپ کمار کو کئی انگینت پرسکاروں سے سممانت کیا گیا جن میں دادا صاحب فال کے پرسکار پدم بوشن پدم بوشن اور شکتی فلم کے لیے انہیں فلم فیرہ وارڈ دیا گیا انیس سو اٹھانوے میں پاکستان کا سروت سممان نشان امتیاج بھی پردان کیا گیا انیس سو چھانسک میں دلپ صاحب نے اس جمانے کی مشہور ابی نیتری سائرہ بانوں سے ویواہ کیا انیس سو اٹھانوے میں بنی کلا آخری فلم تھی جس میں یوسف صاحب نے کام کیا تھا ٹریزیڈی کنگ کے نام سے مشہور دلپ کمار دو ہزار میں راج سبا کے صدس سے بھی بنے ہماری پوری ٹیم کے طرف سے ان کو جن دل کی بہت 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 آئی موسیقی